بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی پی ایسل کو پاکستان میں فی الحال ملتوی کر دیا گیا ہے کل ہی ایک پریس کانفرنس کی گئی پی سی بی کی جانب سے تسلی دی گئی عوام کو کہ جناب مئی میں شاید ہم دوبارہ پی ایسل کروانے it is not possible گیم ختم ہو چکی ہے صرف آپ لوگوں کو جھوٹی تسلی دی جا رہی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم لوگ اس کی انویسٹیگیشن کریں گے تفشیش کریں گے کہ جناب کہا پر کرونا ایسل پیس کی خلاف ورزی کی گئی کہا جاتا ہے کہ ایک بائیو سیکیور ماحول بنایا گیا یہ بائیو سیکیور ماحول کیا ہے میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا جاتا ہوں یعنی کہ جو کرکیٹرز اور ٹیمیں یہاں پر آئی تھی ان کے لیے ایک پروٹوکول رکھا گیا ایک قانون بنایا گیا کہ بھائی کوئی کھلاڑی اگر باہر کے ممالک سے آئے گا تو وہ ہوتل میں تیرہ دن چودہ دن دس دن سٹے کرے گا اپنا کرونا کا ٹیسٹ کروائے گا اور ہر روز کروائے گا کہ خدا نہ خاصتہ اس کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہ ہو بالخصوص کرونا وائرس اس کو نہ ہو جس سے مسئلہ بن سکتا تھا ایک تو اس قانون پر بالکل بھی عمل درامت نہیں کیا گیا مطلب کہ یہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ نہیں ہو سکا اس کے بعد یہ قانون بنایا گیا کہ کرکٹرز کو باحفاظت بس کے اندر لے کے جائے جاتا تھا سٹیڈیم سے ہوتلز تک اور ہوتلز کے اندر بھی مختلف قوانین تھے کہ ان کے لئے راستے الگ بنایا گیا تھے ان کے لئے کھانا مخصوص ہوتا تھا کہ مختلف سپیشل پیکجرز میں ان کے لئے کھانا آتا تھا اس کے علاوہ رومز کے اندر ان کے لئے قانون بنایا گیا تھے کہ آپ نے دوسرے کے رومز میں نہیں جانا آپ نے گیترنگ نہیں کرنی آپ نے سیڈی بریشلز نہیں کرنی آپ نے گپے شپے نہیں لگانی بلکہ آپ الگ رومز میں رہیں گے ایون کہ ایک لفٹ لگائی گئی تھی اس ہوتل میں تو اس ہوتل کے اندر اس لفٹ میں عام لوگ نہیں جا سکتے تھے اس کے علاوہ یہ بھی ایک قانون بنایا گیا کہ جس ہوتل میں وہ لوگ ٹہرے ہوئے تھے وہاں پر کسی قسم کا کوئی فنکشن نہیں ہو سکتا لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا اس ہوتل میں جو لفٹ لگائی گئی تھی جس میں کھلاڑی اوپر نیچے جاتے تھے وہاں پر عام لوگ بھی گسے ان لوگوں نے کھلاڑیوں کے ساتھ گلے بھی ملے ہاتھ بھی ملائے اور اس کے علاوہ سیلفیز بھی کافی ساری بنوائی ہمارے کرکٹلز جناب جو نئے نئے ہیرو بن جاتے ہیں یہ تو سیلفی بنوانے کے بہت زیادہ شوقین ہیں ان لوگوں سے رہا نہیں جاتا کہ اگر کوئی ان کی تعریف کر لے یا ان کو کوئی پہچان لے یا کوئی کہہ رہے کہ بھائی حسن بھائی آپ ہمیں نظر آگے بس ہم نے آپ کے ساتھ تصویر بنانی ہے ایک پلیس تو یہ بنا لیتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے دوسری اس میں ایک چیز دیکھنے میں آئی کہ سلام آباد یونائٹڈ کے جو کرکٹرز ہیں ان کو ہوتل کا کھانا پسند ہی نہیں تھا وہ باہر سے کھانے وغیرہ آرڈر کرتے تھے کتنی کوئی افسوس کی بات ہے کتنی کوئی آپ ممی ڈیڈی ہے کہ ہوتل کا کھانا آبیسلی پی سی بی نے اگر آپ کو جس ہوتل میں ٹہر آیا وہ کتنی کوئی کھولٹی کا کھانا دیتے ہوں گے کتنا زبردست اور صاف کھانا دیتے ہوں گے اس کے علاوہ کرونوہ ایس او پیس کو وہ لوگ ساندھے رکھتے ہوں گے ان جنابوں کو وہ والا کھانا بھی پسند نہیں تھا اور انہوں نے باہر سے کھانے جو ہے آرڈرز کروانا شروع کر دیئے اور یہ ایک بار نہیں ہوا بلکہ کئی بار ہوا جو کہ کانون کی خلاف ورزی تھی اور پی سی بی کو اگر یہ پتا چل جاتا تو پی سی بی کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا اور ایکشن نہیں لیا گیا اس کے علاوہ جو ہمارے فرنچائز مالکان ہیں جو کروڑ پتی عرب پتی ہے جوید افریدی اور سلمان جو ہے ائر وائک ہیں یہ اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ جناب کھل ڈھل کر ملاقاتے کرتے رہے میٹنگز کرتے رہے کیونکہ ان کو کون ڈھوک سکتا ہے انہوں نے تو انویسمنٹ کی ہے تو زائد سے بات ہے ان پر کوئی قانون اپلائی نہیں ہوتا اور پاکستان کے اندر جس کے پاس پیسہ ہو دولت ہو پاور ہو اس کے لیے قانون ہے کیا وہ تو قانون کو خریدتا ہے اس کے علاوہ ایک اور مزے کی چیز یہاں پر ہوئی کہ اس ہوتل کے اندر شادیاں وغیرہ ہوتی رہی فنکشنز ہوتے رہے عام عوام کے اور ان شادیوں میں بھی یہ لوگ چھپ چھپ کر کئی نہ کئی سے شرکت کرتے رہے اس کے علاوہ سب سے مزے کی بات کہ اس ہوتل میں ان کھلاڑیوں نے اپنے ایک پلئیر کی برڈ ڈے بھی سیلیبریٹ کی کتنی کوئی مزے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک طرف کرونا ہے ڈر ہے خوف ہے کہ خدا نہ خاصتہ پی ایسل جو پاکستان کا ایک تہوار بن چکا ہے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک بہت بڑا ایونٹ ہے بہت بڑا ایونٹ ہے جس سے پاکستانی خوش ہوتے اس ایونٹ کو انہوں نے سائیڈ پہ رکھ دیا اور اپنی برڈ ڈیز وہاں پہ سیلیبریٹ کر رہے اپنے کھانے منگوارے اس کے علاوہ کچھ پلئیرز جو ہے وہ اشتہارات بنوانے کے لیے پیسے کمانے کے لیے نوٹ کمانے کے لیے ان کا حق ہے کمائے ہیروز ہیں لوگ ان کو دیکھتے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں ان کو پروموٹ کرتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں تو وہ لوگ باہر اپنا شوٹ کروانے اپنی ویڈیوز وغیرہ بنوانے کے لیے جاتے رہے اور ان کو کسی نے نہیں روکا کیا یہ چیز بھی پی سی بی کو نہیں پتا تھی پتا تھی لیکن سب کی اپنی مل جل کر ایک گیم تھی اپنی ہڈ حرامی تھی اور انہوں نے اس کو بالکل توجہ نہیں دی میں بھی ان اشتہارات میں ان پیسوں میں پی سی بی کا شاید تھوڑا بہت حصہ ہو اس لیے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کو فری ہینڈ ہے بھائی جدر مزی جائے فی الحال تو پی ایسل کو پاکستان کے اندر ختم کر دیا گیا ملتوی کر دیا گیا تمام جو پلیلز ہیں وہ بھی کچھ عرصے تک پاکستان سے چلے جائیں گے پی سی بی نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ جناب ہم بھی پی ایسل کو میں میں دوبارہ اناؤنس کروائیں گے دوبارہ سے میچس کروائیں گے جو میچس بچ چکے یہ پاسیبل اب نہیں ہے فی الحال اس کے علاوہ ایک ہمارے جوید افریدی صاحب ہے پی ایسل شروع ہونے سے پہلے یہ بڑے ہی غرور کے ساتھ بڑے ہی عجیب سے لہجے میں بات کر رہے تھے کہ جناب ہندوستان جو ہے وہ دھرتے ہیں ہندوستانی دھرتے ہیں انہوں نے آئی پی ایل ہندوستان میں نہیں کروایا بلکہ باہر کروایا اپنے ملک سے ہم بھائی طاقتور لوگ ہیں اور ہم نے پاکستان کے اندر پی ایسل کروا دیا یہ چیزیں بھی ان لوگوں کو مار گئی ہے میں پھر سے کہوں گا کہ مجھے یہ نہیں ہے مسئلہ اس چیز کا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے بہت عرصے بعد بحال ہوئی تھی لیکن اب ایک مرتبہ پھر سے سوالیا نشان لگ چکا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انگلینڈ کے کرکٹ ٹیم نے ابھی کچھ عرصے تک پاکستان کا دورہ کرنا تھا جو کہ شاید اب کش مکش کا شکار ہو چکی ہے اور میں بھی انگلینڈ کچھ ہفتوں تک دو یا تین ہفتوں تک اعلان کر دے کہ ہم نے پاکستان نہیں آنا کیونکہ پاکستان کی پوزیشن آل لیڈی دنیا کے سامنے آ چکی ہے وہ چند ٹیموں کو اپنے پاس محفوظ نہیں رکھ سکی تو وہ ہمیں کیا محفوظ رکھ سکیں گے کیونکہ ہم نے اہا پر پورا دورہ کرنا جس میں ٹیسٹ میچز ہوں گے اس کے علاوہ ونڈے میچز ہوں گے اور ٹی ٹوینٹی کے میچز ہوں گے دوسری چائے سائٹ پر اگر ہندوستان کی جانب دیکھا جائے فل مزے میں ہے اور اس وقت وہ لوگ پی ایسل کو جناب مزاگ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں یہ دنیا کا ایک بڑا برینڈ تھا پی ایسل آپ سب کو پتا ہونا چاہیے پاکستان کے اندر ہم لوگوں نے چودہ سال ڈائریکٹلی دشتگردی کو فیض کیا اس کے علاوہ سرلنگر کرکٹ ٹیم نے آپ کو پتا ہے کہ لاہور کا دورہ کیا کذافی سٹیڈیم کے پاس لیبرٹی گول چکر پر ایک حملہ ہوتا ہے جس کے بعد پاکستان میں مکمل طور پر کرکٹ بین کر دی جاتی ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ہم نے دشتگردی کی جنگ جیتی پاکستان سے دشتگردی کو مکمل طور پر صفایہ کر دیا دشتگردوں کو ختم کر دیا جتنے علاقے اڈے تھے سارے ختم کر دیا شاید سال میں ایک آدھا اس طرح کا واقعہ ہو لیکن اب اس طرح سے واقعات نہیں ہوتے جو ہر وقت ہمیں دیکھنے کو سننے کو یا میڈیا پر ملتے تھے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالی کا اور وہ تمام تر قربانیاں جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں نے دی پاکستانی افواج نے دی پاکستان کے عوام نے دی ستر ہزار پاکستانی دشتگردی کا شکار بنا اس کے بعد ہی پاکستان کو ایک محفوظ ملک بنایا گیا خواہ وہ کرکٹ ہو یا ٹوریزم ہو یا کوئی بھی ایسپیکٹ ہو لیکن پی سی بی نے اس تمام تر محنت پر مکمل طریقے سے پانی پھیر دیا خیر پی سی بی کی جانب سے یہ اناؤنس تو کیا گیا ہے کہ ہم اس کی انویسٹگیشن کریں گے لیکن میں آپ کو فائنلی بتا رہا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی انویسٹگیشن نہیں ہونی اور اگر ہو بھی گئی اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس کا کسی قسم کا نتیجہ نہیں آنے والا اور آخر میں بتاتا چلو کہ ایک سال کے لیے آپ پھر سے انٹرنیشنل کرکٹ کو پاکستان کے اندر بھول جائے یا پھر جب تک یہ وائرس رہے گا دنیا میں وہ دو سال ہو تین سال ہو دو سو سال ہو تب تک کے لیے شاید پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم یا انٹرنیشنل لیگ منقض نہیں کروائی جا سکتی پھر سے ہمیں ابو زبعی اور شارجہ یا دبعی جانا پڑے گا اپنا بہت خیال رکھے اپنے ملک کا بہت سارا خیال رکھے اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھے سبسکرائب کرے نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کرے تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ انفرمیشن آپ تک پہنچتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات